ناظرین میں ہوں قربان بلوچ جو ہی ابھی بھی سیلات کے زدنی ہیں شہری محصور ہیں اور ہم کل سے یہ ذکر کر رہے ہیں اور بہت سارے دوست یہاں مقامی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حکمان غائب ہیں نمائندے غائب ہیں انتظامیاں غائب ہیں اب اس شہر میں یہ میڈیکل کیمپ ہے یہ پرائیویٹ میڈیکل کیمپ ہے دوستوں نے اپنی مدد آپ کے طاعت یہ میڈیکل کیمپ قائم کیا ہے شادی حال ہے اس دوست نے یہ اسپیس دونیٹ کیا ہے پرائیویٹ دوستوں کو کہ جائیں شہریوں کی مدد کریں میڈیکل انہوں کو حیثیت لیٹ کریں ناصر یہی کہ یہ شادی حال پرائیویٹ ہے یہ میڈیکل کیپ پرائیویٹ ہے جہاں جو دوست مریضوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سرکاری شعبے سے تعلق نہیں رکھتے ہمارے ساتھ ہیں داکٹرامین سومرو داکٹرامین سومرو سینئر میڈیکل آفیسر ہیں ڈپٹی ڈی جی کے ادھے پر ریٹائر ہوئے ہیں جو ہی سے تعلق ہے پچھلے تین دنوں سے یہ جو ہی شہر میں بیٹھی ہیں اسی قائم میں وہ مریضوں کو مفت دیکھ رہے ہیں اور کی علاج مولک کی سعود پر فرام کر رہے ہیں تو ہم بات کریں گے داکٹرامین سومرو سے جس کا واسط تجربہ ہے ناصر مریڈیکل کے شعبے میں سماجی شعبے میں سیاسی شعبے میں اور دوہزار دس کا سیلاب انہوں نے دیکھا انہوں نے سن میں سیاسی اروج دیکھا زوال دیکھا لیکن کیا موجودہ صورتحال پہلے بھی کبھی دیکھئے دکٹرامین سومرو فلٹ جو ہے وہ دوہزار دس کا بھی ہم نے پیس کیا تھا لیکن اتنا پانی یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ تباہی اور بربادی اس وجہ سے بہت زیادہ آئے فلٹ سے پہلے ہی یہاں پہ جو برخاق کی صورت میں فلٹ آ چکا تھا اب یہاں پہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خراب طورتان ہے ہیلز کے حوالے دس اور مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں جلتا کہ یہ جو تین بندے آ رہے ہیں ایک بچہ ہے ایک عورت ہے ایک مرد ہے دینوں مجھے بیمار لگ رہے ہیں لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے لیکن جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں گزشتہ چار دنوں سے ہم ہر روز ایک ہزار کے لفظ جو پرید ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ بیمار ہیں حالانکہ عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جب سری بیڈیکل ٹیمپ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ ویسے ہی دوائی لے لے آ جاتے ہیں کہ چلو بھئی اس لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت سکر سکر ہوتا لیں اور بہت خطرنا سکر ہوتا لیں اور یہ جو سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو برید کو لے کے آتے ہیں وہ بیمار ہیں اور جو ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں جس کی وجہ صرف سیلاب ہے یا بارشی ہیں یا خورا کی کمی ہے اس سارے علاقے میں جس کی وجہ سے جہاں جو سیحت مند ہے وہ بی بیمار لگ رہا ہے بیمار بی بیمار ہے اور ان کو کوئی بھی فیصلتی نہیں ملی تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لبا ایک پروسس ہے میڈیکل سیحت کی سہولیات گاؤنے کی وجہ سے صرف کی کمی کی وجہ سے یہ جو اس کے نتاج ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیحت جو صورت آلہ یہ سیلاب کی وجہ سے صرف نہیں ہے لیکن سیلاب کے وجہ سے جو لوگ درگدر ہو کے یہ روڈوں میں بیٹھے ہیں جو لوگ جو مختلف برانچز آئیں مختلف لالے ہیں ان کی چاکوں میں بیٹھے ہیں وہاں نہ ان کو پانی مل رہا ہے صاحب نہ ان کو کھانا صاحب مل رہا ہے نہ ان کو شیلٹر مل رہا ہے اور یہاں اتنی بڑی غزب کی دھوک اور تپش ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدرتی آفت سے زیادہ سرکاری اداروں کے سفت کی وجہ سے اور ان کی ادم توجہ کی وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے پچاس ہزار لوگوں پر مشتمل بڑا شہر ہے جہاں پر لوگوں کو یہ صاف پانی بھی نہیں دویا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انسانی علمی آئے اور مجھے دھر لگ رہا ہے کو خدا نہ خاصہ اس سے بڑی بڑی آفت نہ جنم لے دکھ ساتھ پچھلے تین دنوں سے آپ کی شہر میں اور آپ یہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے شہر کی جو بھی صورتحال آپ کو دیکھتے ہیں میرے خیال میں اس میڈیکل ایکسپرٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کنڈ کی ہے نالے کھلے ہوئے ہیں اور وارڈ سپلائی کا پانی اور ڈرین کا پانی وہ اس کے وہ مکس ہو رہا ہے اور اس کی بھرامی بھی بہتر نہیں ہے تو یہ سارے امپیکٹ لوگوں کے زندگی پر اثارنداز ہو رہے ہیں بلکل یہ ہو رہے ہیں اور لوگ جب میں پوچھ ٹاؤن کہ یہ بندہ بیمار ہے یا لڑکا بیمار ہے یا عورت بیمار ہے کہ تم کونسا پانی پی رہے ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ضرر یہ زلاب کا پانی پی رہے ہیں اور یہاں شہر کے اندر بھی جو وارڈ سپلائی کا پانی ہے وہ بلکل صاحب نہیں ہے تو سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ ہے یہ سب لوگ گندہ پانی پی رہے ہیں اور شہر کے حالت آپ دیکھیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو مشتمل شہر ہے لیکن شہر میں تینی بڑی گندگی ہے بدلو آ رہے ہیں جہاں آپ جائیں جس گلی میں جائیں جس محلے میں جائیں یہ گندگی کے ایک پورے کے ٹھیر پڑے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے یہ لوگوں صرف بارش کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس کے آفٹریفیک اور سرکار کی اپنی توجہی صفائی نہ ہونے کے وجہ سے ساپ پانی نہ دینے کے وجہ سے ساپ پھراب نہ دینے کے وجہ سے شیلٹر نہ دینے کے وجہ سے یہ سرکار بہت بھی رکھ جائے ہیں سرکار جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں میڈیکل ایکسپارٹ کر رہے ہیں کار کہاں ہے کیا ریاستی ناکامی ہے ریاستی فیوڈ ہو رہا ہے صبحی حکمت کی ناکامی ہے ڈسٹرک انظامیہ کی ناکامی ہے یہ سارا جو سسٹم ہے وہ ڈی چین ہو گیا ہے ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے اس کی وجوات کیا ہے وجوات یہ ہیں کہ ادارہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا بند پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی انجنیر نہیں ملے گا آپ کو کوئی ایریکیشن کا پندر نہیں ملے گا آپ کو کوئی روینوں کا پندر نہیں ملے گا شہر کے اندر آپ کو مینسپل کے بندے نہیں ملے گے آپ کو ہر جگہ پہ خراب صورت آل ہے یہاں پہ لانڈ آٹر کی صورت آل ہو سکتا ہے وائلنس ہو سکتا ہے ملنے کی وجہ سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے وائلنس کی وجہ سے لیکن یہاں کو آپ تو سیکیریٹ نہیں ملے گی تو سرکار اور گورنمنٹ اور اس کے ادارے تو پلکل جہاں پہ ہیں ہی نہیں ایک جو اکمران فارٹی ہے اس کے چند بنتے آپ کو نظر آئیں گے جو سرکاری کام کرتے نظر آئیں گے لیکن گورنمنٹ آپ کو کہیں تو بھی تو جو ہی میں کم سے کم مجھے نظر نہیں ہے کہیں سرکاری کام کرتی ہے یاسم سپتالی یہ تو ہم شہر کی بات کر رہے ہیں کوئی بڑا تحصیل ہے کچھوں سے لے کے منچر دادو یہاں پھل جی تک یہاں تو کیا زورت حالت ہے جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں میں یہاں پہ دور دراز علاقوں تک گیا ہوں لیکن مجھے کہیں کہ بھی کوئی سرکاری اور یہ لوگ بالکل اللہ اکرام و فرمکہ آپ یہاں کی سرکار دیکھ لیں نا کہ یہاں شہر میں ہم نے میڈیکل کیم بنایا یہاں پہ تعلقہ ہسپتال موجود ہے لیکن یہ سارے لوگ جہاں پہ آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو دوائی مل رہی ہے یہاں پہ ان کو علاج مل رہا ہے تو یہ سہولتے دوسری جگہ پہ کم ہونے کی وجہ سے یا شاید نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ سارے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے جو حکمرانی کا طرف چلا ہے اس میں اداروں کو اس سماج کو بھی پول سائز کیا گیا مغلوج بنایا گیا پری پیلانڈ ہے یا ان انکرچنی یہ سارا کچھ ہو گیا اور حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں چلتے ہیں نہیں یہ پری پیلانڈ ہے بلکل یہ سارے اسی طرح یہاں پہ جو حکمران ہیں یہاں پہ جو لوگوں کے گوٹوں سے منتقب ہوت کے ایم این ایم پی آتے ہیں میرے چاہل میں فرقاری اداروں کو وہی لوگ چلا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ادارے نظر نہیں آئے گے وہی لوگ ہیں جو اداروں کو چلا رہے ہیں ان کی بجٹ جوز کر رہے ہیں اسی وجہ سے خورتال گزر پندرہ بیس سال سے یہاں پہ ہر روز افتر ہو دی جا رہی ہے اب تو بالکل وہ خورتال اس لہت کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس ریاست کے شہری ہیں جہاں پہ کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ان کا کوئی فرسان حال نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں پہ کم سے کم جو ہی میں اور یہاں سے آپ پاس جمعلا کے علاقے جہاں پہ میں جا کے پایا ہوں جا پایا ہوں وہاں پہ بالکل یہ صورتال ہے کہ آپ سے بھائی بھی لگتا ہے آہ بہت شکریہ یہ تھے دکٹرانی چونگو سینر ہیل آفی سے رہی ہیں ابھی بھی اس شاعر کا درد رکھتے ہیں لوگوں کو درد رکھتے ہیں پچھلے تین سنوں سے یہ شاعر میں موجود ہے اور محبت میں یہ مریض دیکھ رہے ہیں تقریبا صاحب سے ہاتھ گھنٹی تو چلتے ہیں اگلے ہی سے پہ ابھی مریض یہاں پہنچتا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے اس کی پرچی بنتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس کو باری پہ بلاتا ہے اور اس کو باری پہ دوائی ملتی ہے اور اس کے بعد یہ مریض بھارے ہو جاتا ہے تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے اگر یہ عام لوگ عام شہری یا اس کو آپ سوشل ورکر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ چیزیں آرگنائز کر سکتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں کرتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال جواب طلب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کون دیتا ہے یہ میڈیکل چلا رہے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے یہ میڈیسن دے رہے ہیں ڈاکٹر سید کی طور پر دیکھ رہے ہیں یہ دوست کون ہے اور میں نے جب مہرولا جمالی صاحب سے بات کی جو اس کو آرگنائز کر رہے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہے کہ خون ہو سیاستدان ہو سماجی کارکن ہو مذہبی کارکن ہو تو وہ کہتے ہیں کہ صرف انسان ہوں اور یہی میرا تاروخ ہے مزید جمالی صاحب سے پوچھے کہ جمال صاحب یہ جو بھی کنٹیویشن ہے کس کی طرف سے ہے آپ ایسے اس کو منز کرتے ہیں الحمدللہ اس کو اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ عام بندے کا نہ گورنمنٹ کا لیکن الحمدللہ جب صلاح پا گیا اور جو ہمارے لوگ پریشان حال یہاں پہنچے تھے تو فس میں میں نے ان کو اپنے حال کو پٹھایا جب حال میں پٹھانے کے بعد ان میں تو میں نے کنٹیشن یوں دیکھی ان میں مختلف بھیماریاں اور لوگ مرنے کے نزدیک جا پہنچے تھے تو اللہ نے میرے دل میں ایک رحم اور خیال دیا کہ تُو نے ہم کو میڈیسن سپورٹ لیا جائے تو میں نے جو ہی کہ جو ڈاکٹر تھے ان سب سے ملا اور سب سے ہیلپ مانگی تو الحمدللہ ڈاکٹر غلامسترہ سمبرو جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے پس مجھے حوصلہ دیا اور یہی بولا کہ آپ میڈیسن کام سٹارٹ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم نے پانچ لاکھ کی فراغ میں میڈیسن دی اور ہم نے اسٹارٹ کیا اللہ کے بندے اس پہ چلا رہے ہیں جو اتنا پیسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں میڈیسن سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم یہی بول رہے ہیں کہ ہمارے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انسانیت کی خدمت کرو ایک جان بچاؤ یہ ہی ہمارا یہ کاف ہے جماری صاحب کتنی پیشن روزانہ کے پنیاتے ہیں ابھی یہ تقریباً آٹھ سو سے نو سو پیشن روزانہ کے پنیات میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کو اکنی میڈیکل سرس دے رہے ہیں جن کو ٹریکٹ لگ رہی ہے کیٹرال لگ رہی ہے یا ہر قسم کی جو میڈیسن ہے جو دے رہے ہیں اور میڈزن کتنی میڈ ہوگی ہے میڈزن تقریباً ابھی چار سے پانچ لاکھ کیا روزانہ کے پنیاتے ہیں اور کتنے دنوں کے دنوں کے دنے ہیں یہ تقریباً آج چھٹا دی میں چمل صاحب بتا رہے ہیں کہ چھٹا دی میں سات سے آٹھ سو مریض ڈیلی چیک اپ کی ہوتی ہے اور پانچ سے چھ لاکھ کی میڈیسن پروائیٹ کی جا رہی ہے لوگ دے رہے ہیں لوگ ابھی بھی اس مسائیتی میں اس سماج میں موجود ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمت کریں آپ لیڈ کریں لوگوں کو ریلیف ارام کریں تو لوگ وسائل ارام کرتے ہیں لیکن یہ چیز حکمرانوں کو انظامیہ کو نظر کیوں نہیں آتی وہ انیشیٹ کیوں نہیں لیتی اور وہ روز پر روز مرتی کیوں جا رہی ہے سھٹی کیوں جا رہی ہے کنزور ہوتی ہوئے کیوں جا رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب دوننے کی کوشش کریں گے انظامیہ سے بات کر کے اب تک کتنا اگر ہماری علیہ اللہ کا آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انگلے تو ہمیں تب تک ایداز بیٹے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے